ایران پر حملے کے بعد بھارت میں ازرائیل کے راجدود رووین آزار کا بیان سامنے آیا ہے رووین نے کہا کہ ازرائیل کیول شانتی چاہتا ہے لیکن وہ ایران کے کسی حملے کو برداشت نہیں کرے گا راجدود اجار نے کہا کہ ایران پر یہ حملہ کیول ایک سنکیت تھا کہ اگر تہران اس لڑائی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ازرائیل کے پاس کئی اور لکشے کو نشانہ بنانی کی چھمتا ہے ایران کے سین نے ٹھکانوں کو بنایا نشانہ راجدود نے آگے کہا کہ ازرائیل نے جو کیا ہوئے بہت تھی سٹیک حملہ تھا جس میں ایران کی وائیو رکشے پرنانیوں کو نشٹ کیا گیا اس حملے میں ایران کے مسائل اور ڈرون کارکروموں سے جڑے سین نے پرتشتانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا حماس اور حجبولت جیسے ایران سمرتت آتنگی سنگٹنوں پر اشارہ کرتے ہوئے راجدود نے کہا کہ ہم نے کیول سندیج دیا ہے کہ ازرائیل کچھ غلط سہنے والا نہیں ہے بتا دے کہ ایران نے اس سے پہلے ایک اکٹوبر کو ازرائیلی ٹھکانوں پر دو سو بیلسٹک مسائلیں داگی تھی جس کے بعد ازرائیل نے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی ایران کو اور نقصان ہو سکتا تھا راجدود راجدود روین اجان نے کہا کہ ہم اپنے سہیوگیوں وشش روپ سے امریکی کے ساتھ پوری طرح سے سمنوے کر رہے ہیں جو ہمارے قدموں کا پوری طرح سے سمرتن کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ازرائیل ایران کو کافی نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن ہم نے ذمہ داری سے ہی اپنی پرتے گریہ دی اور اسے سیمت کیا کیونکہ ہم کیول حماس کی سینے چمتاؤں کو پوری طرح سے ختم کرنے پر اپنا دھیان کے اندرت کر رہے ہیں تو ایران کو قیمت چکانی ہوگی جب راجدود سے پوچھا گیا کہ کیا ازرائیل کبھی نہ ختم ہونے والا ید میں فض گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ سکتا ہے لیکن ہم کیول اپنا بچاف کر رہی ہیں اور دشمن کو جواب دے رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ایران باتچیت کی میز پر نہیں آتا ہے تو اسے اس کی کیمت چکانی ہوگی اب تک لیے بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں کیسے ہی بڑی خبر کے ساتھ اب تک لیے نمشکار اور دیکھتے رہیے نیشن نیوز آپ کی آواز